بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتاری سے قبل کارکنان کو جی ایچ کیو کے سامنے پر ام احتجاج کی کال دی سابق وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ مخصوص نشستوں کی ریویو پٹیشن پر چیف جسٹس کو بہت جلدی ہے چیف جسٹس سے کہتا ہوں ہماری 25 مئی کے حوالے سے پٹیشن پر سمات کیوں نہیں ہو رہی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو کوور کرنے کے لیے چھوٹ اور چھوٹ بولا جا رہا ہے سب وہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اب یہ طرفہ معاملہ چل رہا ہے ہمارے کارکنان ملٹری جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کا پلان ہے کہ مجھے بھی نومائی کے مقدمات میں ملٹری جیل میں ڈالے اور ملٹری کوورٹ لے کر جائیں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر پولیس کا چھاپا ترجمان رعوف حسن گرفتار بیریسٹر گوہر ارہا کارکنان کو جی ایچ کیو کے سامنے پر امن احتجاج کی کال بھی تھی بانی پی ٹی آئی انہوں نے کہا کہ نومائی کے مقدمات میں بھی میرے خلاف ودہ معاف گوہ تیار کیے جا رہے ہیں وزیر آباد میں جب مجھے گولیاں لگیں میں نے جنرل فیصل کا نام لیا تھا اس وقت تو کسی نے احتجاج نہیں کیا تھا نہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی چودہ ماریچ کو میرے گھر پر حملہ ہوا اور اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کمپلکس میں مجھ پر ایک اور حملہ ہوا بکلا نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور تفتیش میں تعاون کریں گے بکلا کی یقین دہانی کے باوجود رینجرز اور پولیس گھر میں داخل ہوئی اور توڑ پھوڑ کی اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کمپلکس اسلام آباد پیشی پر پولیس دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوئی مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ مجھے گرفتار کریں گے گرفتاری سے قبل کارکنان کو جی ایچ کیو کے سامنے پر امن احتجاج کی کال بھی تھی بانی پی ٹی آئی نے الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی چیئرمین کو رینجرز اگوا کر کے لے جائے گی کارکنان جی ایچ کیو کے سامنے ہی مزاہرہ کریں گے انہوں نے ہمارے پر امن احتجاج کو بغاوت بنا دیا اگر ہم پر امن نہ ہوتے تو یاسمین راشد جنا ہاؤس کے باہر لوگوں کو اندر جانے سے نہ روکتی نو مائی واقعات کی سی سی ٹی بھی فٹیجز آئی ایس آئی میں چوری ہی ہیں